اسلام علیکم بزرگوے دوستو اور ساتھی ناظرین اس ہفتے کے فکر و نظر پروگرام میں آپ کا استقبال ہے اس ہفتے ذہن عجیب کشمہ کشمہ ہے کہ کس حد تک کس موضوع پہ بات کرنی چاہیے کرنا ٹک کا الیکشن اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے اور جہاں پہ ایسا لگ رہا کہ فیل وقت بی جے پی کا بہت برا حال ہونے والا ہے جب تک آپ یہ پروگرام دیکھیں گے شاید اس وقت تک تو پورے ریزلٹس آ جائیں گے لیکن چونکہ ابھی ٹائم ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کرنا ٹکا کے الیکشن پہ بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی جلد بازی ہو جائے گی لیکن اس ہفتے سپریم کورٹ میں بھی اہم فیصلوں پر اہم موضوعات پر بحث ہوئی ہے سپریم کورٹ کے رولنگ بھی آئے ہیں انٹرنیشنل فرنٹ میں اگر دیکھیں گے تو عمران خان کی گرفتاری اور پھر رہائی اور امریکہ میں بندوخ کی فائرنگ سے تلنگانہ کی لڑکی کی جان چلے جاتی ہے بہرحال ایسے بہت سارے مسائل ہیں اس کے علاوہ کیریلا سٹوری نام کی فلم آئی ہے جسے پروموٹ کرنے کے لیے بی جے پی خود وزیراعظم نریندر موڈی بھی کوئی کسی خصم کی قصر باقی نہیں رکھے سٹوری میں بتا یہ گیا ہے کہ کیریلا سے تقریباً بتیس ہزار کیریلا کی خواتین یا لڑکیاں باہر گئے ہیں اور انہیں ٹرین کر کے مسلمان بنا کے دہشتگرد بنا کے جنت کا ایک سنیرا سوزباغ دکھایا گیا ہے یہ بات اپنی جگہ ہے کیریلا سٹوری کی لیکن اسی موضوع کو لے کر جب عدالت میں یہ کیس پہنچا تو وہاں پہ پولیس ہو حکومت ہو اور بنانے والے ہوں ان لوگوں کا یہ بیان تھا کہ اب تک صرف تین ایسے کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں جو کہ جہیں یا تو مسلمان کر کے دہشتگردی کے کسی ایکٹیویٹی میں انہیں الجایا گیا ہے بارال یہ تو فلم ہے کشمیر فائلز کی نام کے بھی ایک فلم آئی تھی جہاں پہ یہی کوشش ہوئی تھی کہ بہرحال ہندو مسلمان کو لڑاؤ ہندوستان میں اور اپنی کرسی پہ راج کرو اسی کے بنسبت اگر دیکھیں گے اسی کے مقابل میں یہ کہوں گا اگر ہم دیکھیں گے تو گجرات سٹوری بھی ایک آئی ہے یہ کسی اور کی نہیں ہے کوئی فلم نہیں ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے نیشنل کرائیم ریکارڈ بیرو کے جو فگرز کے مقابلے میں اگر ہم بات کریں گے یا فگرز کو رکھ کر اگر ہم بات کریں گے تو اس میں یہ بتا گیا ہے کہ گجرات سے تقریباً بیالی سزار کے خریب خواتین گجرات سے غائب ہوئے ہیں اب کیوں غائب ہوئے ہیں کس طرح کس مصرف کے لیے غائب ہوئے ہیں یہ بات الگ ہے مگر یہ حکومت کا کام ہے اس پہ نظر رکھنا چاہیے پولس کا کام ہے یہ کہاں غائب ہو رہی ہیں خواتین یہ دیکھنے کے اس پہ وجہ اس کے کہ فلمی کہانیوں سے الیکشن جیتنے کے میں سمجھتا ہوں کہ اب حقیقت کیا ہو رہی ہے گجرات میں آپ کے سٹیٹ میں جو بابانگ درنگ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا سٹیٹ ہے تو یہاں پر سے بیالی سزار خواتین لڑکیاں غائب ہوتی ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر گجرات موڈل ہے تو ایسا گجرات موڈل ہندوستان کو بہرحال نہیں چاہیے اس کے علاوہ بھی اگر ہم بات کریں گے تو یہ اہم مسائل تو ایسے بہت سارے ہیں ایک مذہب کے لوگوں کو دہشتگرد بتا کر کافی حد تک پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے کی کوشش ہوتی ہے میڈیا میں بھی تصاویر چھپتے ہیں کہ فلان دہشتگرد یا دو دہشتگرد فالان جگہ سے گرفتار ہو گئے ہیں چار دہشتگرد فالان جگہ سے گرفتار ہو گئے ہیں لیکن جب مخدمہ چلتا ہے تو اس کا نتیجہ بلکل ہی برقس آتا ہے مسلمان اگر گٹا ہے دہشتگردی کے الزام میں تو ہر میڈیا میں صفحہ اول پہ یا صفحہ اول کی زینت بن کر اسے پوری خوم کو بدنام کیا جاتا ہے لیکن جب وہی مخدمہ چلنے کے بعد اگرچہ کہ عرصہ دراز ہوتا ہے پانچ سال تین سال دس سال کے بعد اگر کوئی باعزت بری ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیا میں نہیں آتی ہے کیونکہ شاید پول کھل جا سکتی ہے تو شاید اس کی پبلیسیڈی بھی نہیں ہوتی ہے میں یہ کہوں گا کہ اس ہفتے دہشتگردی کا معاملہ الگ ہے لڑکیاں غائب ہونے کا معاملہ الگ ہے لیکن جو دہشتگردی کو یا یہ کہتے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان دہشتگرد نہیں ہوتا لیکن ہر دہشتگرد مسلمان ہوتا ہے ان کے مو پر میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا تماچہ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ان کی سیدھا سیدھا بہت اچھی طریقے سے ایک کان بھیری پڑی ہے کیونکہ مہاراشترا انٹی ٹیرریس سکوارڈ نے پردیب کرولکر کو پونہ سے گرفتار کیا پردیب کرولکر کے بارے میں اگر یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ ففٹی نائن سالہ ڈی آ ڈی آ ڈی آ سائنٹسٹ ہیں جو ڈائریکٹر لیول پر اب فی الوقت پہنچ گئے ہیں ان پر یہ الزام ہے کہ وہ ہندوستان کے اہم دستاویزات اہم معلومات کوئی کچھ ایسے راز تھے جو واٹس ایپ پر ویڈیو اور آڈیو میسیجز کے ذریعے وہ اپنی آشیخی کے جال میں پھنس گئے تھے اور یہ ٹرانسفر کر رہے تھے جس کے الزام میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے مگر یہاں ملک کا معاملہ تھا مگر اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کرولکر صاحب کے پاس سے دو فونز اور کچھ الیکٹرانک آلے سیز کیے گئے ہیں ایک پاکستانی حسینہ کے چکر میں کرولکر صاحب ٹائگر زندہ ہے فلم کو بناتے رہے مگر پکچر ٹائگر زندہ ہے پکچر میں سلمان خان تو ہندوستان کے را ایجنٹ رہتے ہیں اور کیٹری نا کیفٹ پاکستان کی آئی ایس آئی ایجنٹ رہتی ہیں دونوں بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ہندوستانی کرولکر فس گیا ہے ہندوستانی کرولکر جیل تو چلے گیا ہے لیکن شاید پاکستانی حسینہ کو انعام بھی ملا ہے کہ وہ ایک ہندوستانی کرولکر کو فسا کر ہندوستان کی سیانت یا ہندوستان کی سیکیوریٹی کے معاملے میں وہ کچھ اہم مواد پاکستانی حسینہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی شاید اسی لیے انہیں انعام سے بھی نوازا گیا ہے لیکن جہاں تک کرولکر کا معاملہ ہے اگر ہم یہ دیکھیں گے تو اگر آپ تصور کیجئے کہ کرولکر کی جگہ پہ یا پردیب کرولکر کی جگہ پہ اگر کوئی آدمی کریم نام کا ہوتا تو پھر کیا معاملہ ہوتا تھا میڈیا بھاگ بھاگ کر نہ صرف اس کے گھر جاتا اس کے سسرال کو بھی جاتا اس کے دادا نانا پڑھنانا کا بھی پتہ لگا لیتا اور کھود کھود کر اہم معلومات حاصل کرنے میں کہیں کسی خصم کی قصر باقی نہیں رکھتا بہرحال کریم تو نہیں ہے یہاں پہ فیلوقت کرولکر کا معاملہ ہے کرولکر کے معاملے میں ایک اور ایک چیز یہ ہے کہ شاید جو نویت کی ہائلائٹ ہونا تھا یہ ایشو ہائلائٹ نہیں ہوا شاید اس لیے بھی کیونکہ کرولکر صاحب کا تعلق آر ایس سنگٹھن سے بہت اٹوٹ رہا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اٹل بیہاری واشپائی کے ساتھ ہندوستان کے جب نیوکلئر ٹیسٹ ہو رہے تھے تو کرولکر صاحب وہاں پہ موجود تھے اور بہت سارے ویڈیوز بھی ہیں جو کرولکر صاحب کے آر ایس ایس کے کاریا کرتاؤں کو مخاطب کرتے ہوئے ملے ہیں اس کے علاوہ اگر دیکھیں گے تو ایک صاحب جو سیڑھی تیزی سے اوپر اوپر پہنچ جائے ہیں ڈبل پروموشن مل گیا ہے ٹرپل پروموشن مل گیا ہے بہرحال جو بھی ملا ایک آپ سائنٹس سے ڈائریکٹر لیول تک پہنچ جانا یہ اسی بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کے کہیں نہ کہیں جو تعلقات تھے اسی لیے شاید آپ کو پروموشن بھی جلدی ملا اور ڈائریکٹر تک بھی آپ پہنچ گئے لیکن گودی میڈیا فیل وقت خاموش ہے اگر پولیس ایٹی ایٹی ایس یا انٹی ٹیرر اسکوارڈ سی بی آئی آئی ایڈ سیکٹرا اور جو ہوتے ہیں ان کو اگر ہم کسی کو آئی ایس آئی یا لشکر بتاتے تو میڈیا کہاں کہاں تک نہیں جاتا تھا کھوچ کر ہر ایک کے بارے میں وہ بات نکال لے سکتا تھا بہرحال ڈی آئی ڈی او میں سائنٹس کے طور پہ کام کرنے والے کرول کر کوئی جو تنخواہ ملی ہے وہ تنخواہ عام ہندوستانیوں سے اصول کی جانے والی ٹیکس کی رقم سے انہیں سیلری بھی ملی ہے یہی سیلری سرکاری ملازمین کو وہی تو سیلری ملتی ہے لیکن کرول کر صاحب کو ملی ہے لیکن وہ بس نہیں ہوئی تو شاید وہ پیسے اور زیادہ حاصل کرنے کے چکر میں یا پاکستانی حسینہ کے چکر میں آپ فض گئے اور آپ ہندوستان کے کچھ ایسے راز تھے جو وہاں پہ پہنچا دی ہے میں یہ کہوں گا کہ یہ ایسے راز کی جو بات ہو رہی ہے کھل کر اگر ہم بات کریں گے تو بھارت ماتہ کے گلے سے آپ زیور چورا کر دشمن دیش کے حسینہ کو حوالے کر دی ہے اس کے باوجود بھی پھل وقت خاموش ہوں بات بدنامی کی نہیں ہے بات کلوکر کی نہیں ہے بات تو ہندوستان کی سیکیورٹی کی ہے بہرحال بات اگر ہم دیکھا جائے تو غداری اپنی جگہ ہے لیکن غداری سے پہلے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی دہشت گردی سے کچھ کم نہیں ہے اس سے پہلے رام راج نام کے ایک ہندوستانی ایجنٹ ایسے بھی تھے جو پاکستان تو گئے تھے لیکن پاکستان میں فس گئے تھے اس کے بعد ایک اور ہندوستان کا ایجنٹ تھا ڈینیل نام کا وہ بھی پاکستان میں پکڑا گیا تھا کافی سال جیل میں رہا اور اب جو حالت ہے اب تو کافی بری حالت میں رکشہ چلا رہا ہے پاکستان سے چھوٹنے کے بعد جب ہندوستان آ جاتا ہے تو وہ اب رکشہ چلانے یا تری ویلر سورن سنگھ بھی ایک تھے جو کافی زمانہ پہلے پاکستان میں گٹے تھے پاکستان میں گٹنے کے بعد بھی وہ اب واپس ہندوستان واپس آگئے ہیں موہن لال بھاسکر کے نام سے بھی ایک صاحب تھے جنہوں نے اپنا نام محمد اسلم لکھ کر پاکستان میں جاسوسی کر رہے تھے لیکن بعد میں پکڑے گئے تو وہ بھی واپس ہندوستان ابھی آ گئے ہیں بعد میں ان کا تو کیس ایسا تھا کہ وہ دونوں ممالک کی فوج کو گمرا کر رہے تھے مگر جب ڈبل کروس کر رہے تھے تو پکڑے گئے رویندرہ کوشک نام کا بھی ایک آدمی تھا جو راجستان میں کافی ایکٹنگ کا شوق تھا تو اسے اردو پڑھنا لکھنا سکھا کر پاکستان بھیجا گیا تھا بعد میں اس نے اپنا نام پاکستان جب گیا تو پاکستان میں بھی اپنا نام نبی احمد شاکر رکھ کر پاکستان کی آرمی جوائن کیا اور وہاں سے ہندوستان کو مواد دیتا نظر آیا تھا کشمیری سنگھ نام کے بھی ایک صاحب تھے یہ تاریخ میں یہ نام گزرے ہیں جنہیں کشمیری سنگھ کو تو پرویز مشرف نے مافی دے کر انہیں چھوڑ دیا تھا موجودہ خومی سلامتی مشیر عجید ڈوول صاحب بھی پاکستان میں کافی حد تک تھے بلیک تھنڈر کا ایک حصہ بھی رہے ہیں اور گولڈن ٹیمپل میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ گولڈن ٹیمپل میں بھی وہ پاکستان کی ایجنٹ کی طور پر خالصتانی ٹیرریسٹوں کے ساتھ رہ کر ہندوستان کو مواد بھیجا کر دے تھے بہرحال کوئی پکڑے جاتا ہے کوئی نہیں پکڑا جاتا ہے کوئی بدنام ہو جاتا ہے اور کوئی بالکل بھی بدنام نہیں ہوتا ایسا اگر دیکھا جائے تو الزام تو بہت ساروں پر لگتا ہے لیکن جو بدنام ہوتا ہے وہی گرافتار ہوتا ہے یا جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کو پکڑ کر بدنام کر دیتے ہیں اور مذہب کو مذہب کا سہارا لے کر پوری خوم پر انگلی اٹھانے کا ایک ایک کوشش ہوتی ہے بارال ہندوستان میں اسلام کو دہشتگردی سے جوڑا جانا ایک کوشش رہی ہے روایت رہی ہے مگر حقیقت میں ہب الوطنی کی اگر ہم بات کریں گے یا مادر وطن کے تعلق سے بھی اگر ہم بات کریں گے تو یہ اردو میں ہی یا مسلمانوں کے ریلیٹیڈ ہی اسلام میں بھی ملک کی جو اہمیت ہے ملک سے محبت کرنا ویسے اگر ہم بات کریں گے تو آئی ایف ایس آفیسر تھی مادوری گپتہ وہ بھی امریکہ میں کچھ راز ہندوستان کے اہم راز مخالف ملک کو دیتے ہوئے پکڑی گئی تھی اس کے علاوہ ائر کاموڈر سبجندر سنگھ تھے جنہیں انہیں بھی پکڑا گیا تھا را کے تعلق سے اگر ہم بات کریں گے تو چائنہ کے تعلق سے اگر بات کریں گے تو منمون شرمہ ایک صاحب تھے جو ہندوستان کا مواد دوسرے ممالک کو پہنچانے میں اہم رول ادا کر رہے تھے اور اس کے علاوہ روی نائر بھی تھے ربندر سنگھ بھی تھے عشوک ساٹے بھی تھے بہرحال ایسی بہت ساری فیرس تھے جن میں میں سمجھتا ہوں کہ دہشتگردی کا الزام جس پہ لگتا ہے وہ آدمی اس میں نہیں تھا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سامین کو اس بات کا اندازہ ضرور ہو گیا ہے کہ میری بات جو ہو رہی ہے کس طرف ہو رہی ہے میں کرناٹک کو چھوڑ کر کریلا سٹوری کو چھوڑ کر یہ موضوع پہ اس لیے بات کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ ہم ہر ہندوستانی اور خاص طور پہ ہندوستان کا مسلمان یہی سمجھا جاتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان کو پاکستان سے یا دوسرے ممالک سے ہمدردی ہیں اور ایسے الزامات میں مسلمانوں کو گرفتار کیا جاتا ہے یا دس لوگوں کی ٹولی بائٹ کر ہندوستان ملک کے خلاف غداری کی پلاننگ کر رہی تھی یا ملک کے خلاف کچھ اور پلاننگ کر رہے تھے جہاں پہ ملک کی سلامتی کو انٹرنل سلامتی کو اور ایکسٹرنل سلامتی کو خطرہ ہو سکتا تھا تو ایسے الزامات میں بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے ہیں لیکن جو پکڑے گئے ہیں جو بازابتہ طور پر الزام میں گرفتار ہونا الگ بات ہے لیکن جن کا واضح طور پر ایسے عمل سے جو لوگوں کو پکڑا گیا ہے اس میں حقیقت میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کے اوپر آپ یہ بول سکتے کہ یہ ملک کی سلامتی کے لیے یا ملک کی جو پوشیدہ راز ہوتے ہیں اس کو کسی دوسرے دشمن ملک کو فراہم کرنے میں اس کا رول رہا ہے یہ بولنے میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جس سے کہ خون کی بدنامی ہو سکتی بہرحال یہ ایسے چیزیں ہیں جو فی الوقت آج کے حالات میں ایسے لوگوں کے بارے میں یا جس خون کو ہر اعتبار سے چاہے آپ نخاب کے نام پہ ہو ہجاب کے نام پہ ہو ٹرپل تلہ کے نام پہ ہو بہرحال آپ کے پاس انوانا کی کمی نہیں ہے الزام لگا کر آپ بدنام کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ فردیب کرولکر کا معاملہ ہو مادوری گپتہ کا معاملہ ہو یا ربندر سنگھ کا معاملہ ہو کہیں پر بھی ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں تھا الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مسلمان ہر وقت اپنے ملک کے لیے جان دیتا ہے ملک کی سلامتی کے لیے جب بھی ضرورت پڑے گی تو مسلمان آگے بڑھ کر اپنا کردار اپنا عمل دکھائے گا جاتے جاتے ایک اور چیز جو یاد آگئی وہ یہ ہے کہ ملک کے ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ لوگوں کی فیرست اپنی جگہ ہے لیکن ملک کے جو ایکنومک اوفنسز کے جو دکیت ہیں یا ڈیکوائٹس کی اگر ہم بات کریں گے تو ملک کا دس لاکھ کروڑ کا جو بینکوں میں جمع رخم تھی دس لاکھ کروڑ کے خریب جو غائب ہوئی ہے پورے ہندوستان سے اس میں اٹھائیس لوگوں کا بہت اہم رول رہا ہے اٹھائیس میں ستائیس لوگوں کا تعلق گجرات سے تھا اور ایک آدمی کا تعلق کرناٹکہ سے تھا تو ان اٹھائیس لوگوں نے جو دس لاکھ کروڑ کے ہندوستان کی کمائے جانے والے جو رخم تھی وہ لے کر غائب ہو جاتے ہیں تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ کون دہشتگرد ہے کون ڈاکو ہے اور کون ٹیرریسٹ کے طور پر کام کر رہا ہے بجائے اس کے کہ الزام انگلی اٹھائے اور الزام مسلمان کے نام پہ تھوکنے پہ یا کسی ایک مذہب کے یا ایک ذات کے لوگوں کے اوپر انگلی بتا کر الزام لگانے سے یہ بعد آپ کی جھوٹ حقیقت میں تبدیل نہیں ہوتی بہرحال یہ ایسی چیز ہیں کہ اس پہ سنجیدگی سے اور گہرائی سے سوچ کر ہمیں اپنے خدم اور انگلی اٹھانے والوں کے الزامات سے بچنے کے لیے ہمیشہ کے لیے تیار ہونا چاہیے تاکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی ابھی آپ دیکھئے چھ مہنے پہلے بلکہ ایک سال پہلے کرنا ٹکا کے بائی الیکشن ہوئے تھے سیکلر گورنمنٹ کو توڑ کر بی جے پی نے اپنی گورنمنٹ بنائی تھی اب الیکشن آیا ہے پھر ایسا لگ رہا کہ بی جے پی جو بیکڈور سے انٹری لی تھی اسی بیکڈور سے انہیں لات مار کر باہر نکالنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے کرنا ٹکا اس بات کی دلیل رہے گا یا اس بات کو واضح طور پر یہ بتائے گا کہ ساؤتھ انڈیا فی الوقت بی جے پی سے پاک ہو جائے گا یہ وقت بھی دور نہیں ہے کہ خوش خبری نورت انڈیا سے بھی ہمیں مل سکتی ہے بہرحال ان چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی پھر بات ہوگی شکریہ خدا حافظ